اویلی جا بریلی جا اتھے پوچھ او پہ آنا ہے کہ تجھ سے در در سے ہے سگ پھائی ساگ کیوں آکھا ہے ایک جملہ ہو رہا ہے تھکتے نہیں گئے ہو ساگ ہے ایک تبہلے میں دس سوڑی نی وجہ دوئی وجہ کے میں کہ تجھ سے در در سے ہے سگ احمد الرضا صاحب اتنا بڑا لفظ آگ چھڑے ہے کہ اس تبہ سگ نہ تعلق ہے کیونکہ در سگ نہ تعلق ہونا ہے تے اسی ویکھنے ہیں اولیاء اللہ دی ساری جماعت نوں اس چودہ سو سال دے اندر آنے والے انوں انہوں کو لو پچھو لقد خلقنا لنسان فی احسن تقویم بڑا شرف ہے لیکن عارف بولیا جڑے مقامیں خاک مدینہ کا جو عارف ہے اس نے کہا کہ میں ہوا سگ مدینہ دی گلیدہ میں ہوا سگ مدینہ دی گلیدہ اے ہو رتبہ ہے ہر کامل ولیدہ اے ہو رتبہ ہے ہر کامل ولیدہ میرے جدے امجد حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف حاضر ہوئے تے مدینہ دے شہر دے کتیاں دی دعوت کی تھی میرے دادے نے مدینہ دے شہر دے کتیاں دی دعوت کی تھی اے مدینہ دے شہر دے باشیاں دا تا اپنا مقام ہے نا آہ انہ دی دعوت کر جڑے اس گلی وچھ پھرنے نا اے سارے لوگ آذریاں دینے آلے بیٹھے ہو کتنے خوش نصیب بولو اللہ دے کار بیٹھے ہو مدینہ دی گلی وچھ کتیاں دا کدے حجوم بے کیا نہیں نہیں کی وجہ کتا کتا ہے پامے جڑی نسل نہ مینے کتا کتا ہی ہو رہا ہے لیکن آج بھی مدینہ وچھ جا تینوں دھیاڑی کتا نظر نہیں آئے گا کتیاں بھی یہ سمجھ آئی کہ کتوں کو بھی پتا ہے کہ یہ گلی کس کی ہے یہ گلی کس کی ہے اللہ اللہ یہ گلی کس کی ہے اللہ 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 اٹھتے اٹھتے قدم رہ گئے ہیں اٹھتے اٹھتے قدم رہ گئے ہیں یہ گلی کس کی ہے اللہ اللہ یہ گلی جس کی ہے اللہ 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 اٹھتے اٹھتے قدم رہ گئے ہیں اٹھتے اٹھتے اور کتوں کو بھی پتا ہے کہ یہ گلی ہے کملی والے کی دن کو ہم ناپاک چیزیں ہیں پانی لگ جاتا ہے کہیں دیارِ حبیب میں کے جو مسافر ہیں زائرین ہیں وہ اگر کسی کا کوئی کپڑا ہم سے لگ گیا تو ناپاک نہ ہو جائے کیونکہ اس شہر کا جو آقا ہے اس نے کہا ہے کہ اگر کتہ آلودہ ہو جائے پانی سے بھیگ جائے تو اس کے ساتھ جو چیز لگے وہ پلید ہو جاتی ہے تو کتوں کو یہ پتہ ہے جاؤ آج بھی مدینہ دیکھو ان بندوں سے ان لوگوں سے تو مدینہ کے کتوں کو فدیلت حاصل ہے جن کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس دنیا کے اس بزم میں اس کا دولہ کون ہے اور یہاں کون سی ذات جلوہ گر ہو رہی ہے آپ جائیے مدینہ دیکھئے کتے کو پتہ ہے شعور ہے ورنہ اور کیا وجہ ہے بتاؤ آپ بتاؤ آپ کی کمیٹیاں کتوں کو مارتی ہیں کہ نہیں کچلے دیتی ہیں کہ نہیں کتوں کی کتوں میں کمی آتی ہے یہ آئی ہے نہیں جاؤ مدینہ دیکھو پوچھو کس نے کیا کو چلا دیا ہے کچھ بھی نہیں دیا کوئی دوائی نہیں ہے ڈان ڈھپٹ نہیں ہے کتوں کو بھی شعور ہے کہ یہ شہر حضور ہیں میرے دادا نے دعوت کی اور اپنے قافلے والوں کو سے فرمایا مفتی صاحب ٹھیک ہے نا فرمایا کہ جاؤ کھانا پکا کر لاؤ تو جبلیوت کے قریب گئے تو بھئی کتا نہیں نظر آرہا شہر میں کس کی دعوت کی جائے بھئی ڈھونڈو کتے کہا ہیں شہر کے ہر شہر میں کتے ہوتے ہیں مدینہ کے کتے کہا گئے تو پتہ چلا کہ وہ جبلیوت کے قریب تین چار سو یا دو سو سو کتا لیٹا ہوا ہے دن کے وقت لیٹا ہوا ہے استغناع میں لیٹا ہوا ہے بے نیازی کے عالم میں کتے کو کبھی بے نیاز دیکھا ہے آپ نے کتے میں استغناع نہیں ہوتی اس کے سامنے روٹی آنے کی دیر ہوتی ہے لیکن میرے دادا نے کہا عدب سے روٹی اٹھاؤ اور ان کے سامنے رکھو خود گئے کتوں کے سامنے روٹی رکھی اور کسی نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا مدینہ کے کتے نے پلٹ کر نہیں دیکھا سر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ یہ کون آیا ہے کیا کر رہے دیکھیں شہر مدینہ کے کتوں کا مقام استغناع ہائے ہائے کتے کیا رہے کیا رہے کہ غنی شدیم دے جاہو جلال شاہانا غنی شدیم دے جاہو جلال شاہانا بسست تاجے غلامی پیرے میں خانا جاہو بسست تاجے اور خاجہ بھی درد کی زبان میں کتے کہہ رہے ہیں لاب 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 بٹھایا ہمیں لاب بٹھایا تیرے خوچے میں خدا نے ہم کو لاب بٹھایا لاب کملی لاب بٹھایا میرے کملی لاب بٹھایا تیرے خوچے میں خدا نے ہم کو لاب بٹھایا ارے کتا کہاں کتے کی ذات کہاں اور کملی والے کا شہر کہاں کتے کی کیا اوقات ہے لیکن قسمت دیکھئے کتے کی کہ وہ کہتا ہے لاب بٹھایا تیرے کوچے میں خدا نے خدا نے ہم کو لاب بٹھایا لاب بٹھایا لاب بٹھایا ارے کملی والے لا بٹھایا لا بٹھایا تیرے پوچے میں خدا نے ہم کو نہ اٹھے حشر بھی آئے جو اٹھانے ہم کو نہ اٹھے حشر بھی آئے جو اٹھانے ہم ہم کو لا بٹھایا لا بٹھایا لا بٹھا بھائی بھائی کتے کی کیا اوقات ایک تو وہ ہیں جو مدینہ جانے سے روکتے ہیں ایک وہ ہیں جو ان کی طرف جانے والوں کو بھونکتے ہیں ایک وہ ہیں جو یہ سن کر چونکتے ہیں ایک وہ ہیں جو مدینہ کی طرف جانے سے روکتے ہیں ایک وہ ہیں جو اس طرف جانے کے والوں کو بھونکتے ہیں اور کچھ اہل دل ہیں جو ایسی آوازیں سن کر چونکتے ہیں کہ کتے کیا کہہ رہے ہیں اور یہ انسان کیا کہہ رہا ہے خالق تو دونوں کا ایک ہے کتوں کا خالق بھی اللہ ہے انسانوں کا خالق بھی اللہ ہے جسے اللہ نے اشرف مخلوق بنایا وہ کیا کہہ رہا ہے